موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خوششال ہوں گے مزے میں ہوں گے اور بارشوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج کل ہر طرف بہت بارشیں ہو رہی ہیں تو بارش فیسے تو اللہ پاک کی رحمت ہے تو ہم اس کے لئے دعا بھی کرتے لیکن آج کل اتنی طفانی بارشیں کہ یہی بارش زحمت بن جاتی ہے جب اتنی زیادہ طفانی بارشیں ہوں تو ہمیں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو تھم نہ رہی ہو نقصان کا خطشہ ہو تو فوراں ہمیں آزان لگا دینی چاہیے ریکارڈڈ آزان ہوتی ہے تو آپ وہ لگا دیں یا خود گھر میں بچے یا گھر کا جو سرب رہے وہ آزان دینا شروع کر دینا تو اللہ پاک کی رحمت کو بلاتی ہے اور حصے کو تھنڈا کرتی ہے تو آج آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کریں گے یہ ویسے تو بند ہی ہیں جو کہ بناتے ہیں لیکن میں نے ذرا ان کو شیپ کروسنٹ کی دے دی ویسے تو یہ بندی ہے سوفٹ سی ڈوب بنائیں گے یہ آئل ہے وہ میدہ جو بھی آپ کو میں نے دکھایا چار چمچ کے جتنا میں نے اس میں آئل ڈال لینا ہے تو نہایت ہی سوفٹ ڈو اس کی ہم نے بنانی ہے بلکل تھوڑی سی چیزیں اس میں میں نے ڈال لی ہیں انڈا ییسٹ نمک چینی اور دودھ دودھ بھی ہم نے نیم گرم اور انڈا بھی فریج سے پہلے ہی آپ نکال کے رکھ لیں ٹھیک ہے تھنڈی کوئی چیز نہیں یوز کرنی اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ییسٹ ہوتا ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا ٹھیک ہے پہلے ہم اس میں جو ہے وہ چار چمچ کے جتنا آئل ڈالیں گے تو ویسے میں آئل ہی یوز کرتی ہوں آپ گھی یا مکھن بھی یوز کر سکتے تو اس کو اچھی طرح جو ہے نا آپ مہین کر لیں نا میں دیکھو ٹھیک ہے تو میں دیکھو آپ اچھی طرح اس طرح مہین کر لیں تو سوفٹ ڈو کے لئے اور پھر اس میں ایک انڈا جو ہے نا وہ آپ ڈال دیں ٹھیک ہے اور اب انڈے کے ساتھ اچھی طرح اس کو مہین کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں دوسری جو چیزیں ہیں جن میں چینی نمک اور یسٹ یہ ڈال لیں ٹھیک ہے یہ سارا پروسس ہو جائے گا تو پھر ہم دودھ یا گرم پانی تھوڑا سا رکھا ہوا نا اسے اسے گوند لیں گے ٹھیک ہے اب یہ تینوں چیزیں بھی میں نے ساتھ ہی اس میں ڈال دی نمک چینی نمک اور چینی ڈالی اب یسٹ نہیں میں نے ڈالا ہمیشہ آپ بھی انسٹنٹ یسٹ یوز کریں نا ٹھیک ہے یہ روز مورکہ لے لیں یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک اور فوڈ نیٹ والوں کا ہوتا ہے وہ بھی انسٹنٹ ہوتا ہے دونوں بہت اچھے ہوتے ہیں بس اب اس میں گرم دودھ گرم اتنا ہو کہ آپ کیا جو ہاتھ ہے وہ سہ سکے نا تو بس اس سے گوند لیں مجھے تو ایسے پانی کی ضرورت نہیں پڑی تھی میں نے تو اسی سے ہی بہت سوفٹ سی یہ میں نے ڈال تیار کر لیا نا ابھی آپ کو یہ کتنی چھوٹی لگ رہی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو رکھ دیں گے تو یہ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نا وہ آرائز ہو جائے گی تو ایسے آپ نے پولیتھن کا کوئی کاغس لگا کے یا کلنگ ریپ کے پیپر لگا کے اس کو رکھ دینا ہے دو گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے یہ فوراں ہی آرائز ہو جاتی ہے سردیوں میں تھوڑا پرابلم کرتی ہے گرمیوں میں تو بلکل بھی پرابلم نہیں کرتی ہے یہ نہایت سوفٹ سی دو جو ہے دوبارہ اس کے اندر سے میں نے پنچن کر کے اس کی جو ائر ہے وہ مطلب اس کو لوس کر دیا ہے اور دوبارہ ایک دفعہ یہی کر لیں پندرہ بیس منٹ کے لئے رکھتے ہیں وہ دوبارہ آرائز ہو جائے گی یہ ایک سوفٹ مند بنانے کی ٹپ ہوتی ہے نا اگر آپ کو پتہ ہے اس کا تو آپ یہی کرتے ہوں گے اور اگر نہیں پتہ تو میں یہ ایسے ہی کرتی ہوں تو آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر لیے دوبارہ آپ نے تقریباً بیس پچیس منٹ کے بار دیکھیں اس سے بھی کم پندرہ بیس منٹ کے بار دیکھیں گے دوبارہ ویسے ہی ڈو آرائز ہو جاتی ہے نا تو ویسے ہی آپ پنچن کر لیں اس کی اور ڈو کو باہر نکال کے اچھی طرح کاؤنٹر پہ ہی ڈال کے تھوڑا سا آپ اس کے اندر وہ ڈسٹ کریں خوشت میدہ تو اس کو جو ہے وہ نیٹ کر لیں نا ٹھیک ہے اس حد تک آپ نے نیٹ کرنا ہے کہ یہ جب آپ دوبارہ اس کے تقریب کے ساتھ دوبارہ جو جائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ستیکھرار اچھا اچھی طرح دو حصوں سے میں دو پیڑے دیوائٹ کر لیں کیا؟ آپ نے اس کی دو ہوتی تو بنا Routو بنانا ہے coli بنانا your meal یا بیلن سے بیل کے بنا ایسی ہے وہ ہ relations بھی بنا اور اب آپ نے اس کیایے چورlause میں اچھا conditions abileر洗ارے لاؤانی بنا رışم چار حصوں میں اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو ایسے اس کو نا چار حصوں میں آپ ارام سے اس کو کاٹ لینا ہے ہو گیا اتنا تو اس کے بعد دوبارہ اب انہی ہی چار کو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ان چار کو ہی ہم نے دوبارہ جو ہے وہ پھر ان کو درمیان سے کاٹ لینا ہے یقین کریں یہ اتنے مزے کہ اکروس انٹ بند تیار ہوتے کہ کسی طور پر بھی بیکری سے کم نہیں ہوتے ایکنومکلی بھی یہ آپ کے لیے بہت ہی مطلب صحیح رہتے ہیں تو گھر پہ جو بھی ہوم میٹ چیز ہوتی ہے اس کے ذائقے میں تو تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے لیکن ہوتی کم از کم نیٹ ہے آپ کے اپنے سامنے بنی ہوتی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے بس تھوڑی سی محنت ہے تو بس ایسے کر کے اس کو تھوڑا سا سٹریچ کریں اور ایسے کر کے اس کو ہم نے مطلب رول کر لینا ہے ٹھیک ہے رول کرنے کے بعد سائیڈوں سے اس کو دبا دینا ہے مطلب خالی نہیں رکھنا نا سائیڈوں سے اس کو اچھی طرح ایسے دبا دیں تو ٹری کو گریس کر کے رکھا ہوا ہے میں نے سارے اس کے اندر آپ بند ایسے ہی رکھ لیں گریس کر کے ٹری میں سارے ایسے بند آپ رکھ لیں ٹھیک ہے اور اوپر کوئی آپ ایسے ہی اس کے شوپر چڑھا دیں اور تھوڑا سا لوس ہی رکھیں کیونکہ انہوں نے ابھی اور آرائز ہونا ہے ٹھیک ہے تو دوسری طرف آپ ہم ان کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں وہ اتنی در میں آرائز ہو جائیں گے پری ہیٹ ہونے کے لیے میں نے اوون رکھ دیا ہے ہر اوون کا اپنا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو میرا تو وہ جو گیس لالا اوون ہے اس میں تقریبا یہ بیس پچیس منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں تو بس یہ میانیز چلی گارلک سوس اور یہ شریڈڈ چکن یہ ڈالنا ہے یہی اس کی ڈپ تیار ہوتی ہے اور اس میں آپ چاہیں تو کالی مرچ بھی شامل کر لیں چلی فلیکس شامل کر لیں کچھ بھی شامل کر لیں ہری مرچیں شامل کر لیں تو تھوڑا سا دھنیا بھی میں نے ڈال دیا بڑی مشکل سے آج کل اویلیبل ہوتا ہے دھنیا تو ٹھیک ہے تو بس اس کی یہ لائٹ سی جو ہے نا وہ ایک تیار ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ آرائز ہو گئے ہیں اور آرائز ہونے کے بعد آرام سے اس رائے شوہ پر اتار ہیں اس کے ساتھ اکثر چپک بھی جاتے ہیں دیکھیں ان کی کتنے ہم نے چھٹے چھٹے سے بنائے تھے اور کتنے یہ مطلب پھول کے ہیوی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ان کے اوپر ایسے کر کے آپ نے جو ہے وہ شائننگ کے لیے ایک یوک لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بھی چیز ہم رکھتے ہیں بان بغیرہ تو یہ لگا دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر پارس لے تو وہ ڈال دیں ہرا دنیا آویلیبل ہوتا ہے وہ ڈال دیں اور اوون میں اس کو رکھ دیں تو یہ جو میرا اوون ہے یہ کام بہت اچھا کرتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے اوون اپنے طریقے سے ہوں گے نا تو بیس پچیس منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں نا تو پس یہ دیکھیں باہر جب آتے ہیں تو اس کے اوپر پھر اب ہم نے گرم گرم آئل لگا دینا ہے نا برش کر دینا ہے آئل سے نا ٹھیک ہے مجھے ایسے ایسی لگتا ہے میں ایسے کر لیتا ہوں آپ کے پاس برش ہے تو آپ برش سے آئل کر لیں ٹھیک ہے تو بٹر لگا دیں یا آئل لگا دیں کچھ بھی آپ لگا دیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو اوپر ہم نا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مطلب کپڑا رکھ دیتے تاکہ یہ نرم اور موائسٹ ہو جائیں پس یہ تیار ہو کے باہر آگے ہیں دیکھ لیں کتنے نرم تیار ہوئے کچھ لاغت بھی نہیں آتی انتہائی کم لاغت میں اتنے دھیر سارے جو ہیں وہ بند بن جاتے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے سے سٹکی ہو جاتا ہے جب ہم اس کے اوپر انڈا لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو بس آپ نے اس کو ایسے کر کے درمیان سے ایسے تھوڑا سا اس کو کر لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ فیلنگ آپ نے رکھنی ہے تھوڑی تھوڑی ہی فیلنگ لگتی ہے زیادہ فیلنگ نہیں لگتی تو بس ایسے ہی فیلنگ چھوٹے بند ہیں تو ان میں یہ لگتی ہے اتنے مزے کے بنتے ہیں ٹی ٹائم سنیکس بھی ہے پارٹی سنیکس بھی ہے ضرور بنائیں انجوائے کریں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے آئندہ پھر کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تو اپنا بہت سا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ہو سکتا ہے اس کے تھم نیل یا پریزنٹیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہو لیکن اس کے ذائقے میں کوئی کمی نہیں ہے بہت ہی اچھی اور پرفیکٹ ریسپی ہے اللہ حافظ اللہ نگبان